اتنی کمزور تھی کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں بول نہیں پا رہی تھی چاہت صاحب کے ساتھ میں نے چھے گانوں میں کام کیا اور وہ معافظے کے نام پہ مجھے کچھ نہیں دیتے تھے گانا ہم نے فلم آیا گانا ریلیز ہوا یوکے میں ہر جگہ پہ بدو بدی اور بدو بدی ہی چھڑ گیا کوئی ساٹھ ستر لاکھ رپیہ کما لیا لیکن مجھے معافظے کے نام پہ صرف چار ہزار رپے پے کیا ناچ ناچ کے میں تھک گئی تو مجھے ایک ہزار پیا دیا کہ تم اس کو کھانا کھالو اور اس کی بھی ویڈیو بنا کے سشن میڈیا پہ لگائی گئی کہ میں کھانے کھلاتا تھا اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر میری ایک پرانی فوٹو اٹھا کے وہ بدو بدی گانے کے ساتھ اٹیچ کر کے میری عزت پہ حملہ کیا اس چیز کے ذمہ دار چاہت فاتح علی خان ہے آج سے پہلے میں خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی آپ لوگ دیفرنٹ پلیٹ فارم پہ میرے چہرے پہ حسی دیکھ رہے تھے میں گاہ رہی تھی میں تفن کر رہی تھی لیکن میں اندر سے جتنی سہمی ہوئی تھی میری آواز جو تھی اتنی کمزور تھی کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں بول نہیں پا رہی تھی میں بہت زیادہ سہمی ہوئی تھی اور سٹریس کا شکار ہو چکی تھی آج میرے ساتھ ڈکٹر صاحبہ موجود ہیں میرے سارے ساتھی موجود ہیں آج میں بولنا چاہتی ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا چاہتی ہوں جو میرے ساتھ ظلم ہوا میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میری عزت اچھالی جا رہی ہے چاہت صاحب کے ساتھ میں نے چھے گانوں میں کام کیا چار گانے میں نے انہوں نے تب بھیجے ویڈیو بنا کے جب وہ لندن میں تھے اور وہ معافضے کے نام پہ مجھے کچھ نہیں دیتے تھے میرے دوستوں کے شرم دلانے پہ انہوں نے مجھے بیس ہزار پہ چار گانوں کے دیئے میں چپ کر گئی کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور سے میں کیا ڈیمانڈ کروں گی پھر وہ پاکستان میں آئے یہ میرا ظرف تھا میں نے انہیں ائرپورٹ سے ریسیف کیا میرے گھر پہ وہ پچیس دن رہ کے گئے سکسٹی فائیو یئر اولڈ ہیں میرے لیے وہ میرے باپ کی طرح میرے دادا کی طرح ایک انہیں فیملی میمبر کی طرح ہم نے انہیں ٹریٹ کیا اور بہت عزت کے ساتھ وہ ہمارے گھر پہ رہ کے گئے اس کے بعد رمضان میں انہوں نے مجھے میسیج کول کی میسیج کیا کہ وجدان ہم نے عید کا ایک گانا فلم آنا ہے میں نہیں راضی تھی دل سے لیکن میں نے کہا کہ چلے عمر کے اس حصے میں اگر انہیں تھوڑا سا کمانے کا موقع ملتا ہے تو میرے خیال سے مجھے بھی تھوڑا کنٹریبیوٹ کر دینا چاہیے ان کا ساتھ دے دینا چاہیے گانا ہم نے فلم آیا گانا ریلیز ہوا ہماری امید سے زیادہ یہ گانا وائرل ہوا نہ صرف پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں یوکے میں ہر جگہ پہ بدو بدی اور بدو بدی ہی چھڑ گیا چاہت صاحب کے ساتھ یہ تھا کہ پہلے گانوں میں وہ اتنا زیادہ نہیں کما سکتے تھے تو یہ گانے میں انہوں نے بہت زیادہ کمایا کوئی ساٹھ ستر لاکھ رپیہ کما لیا لیکن مجھے موزے کے نام پہ صرف چار ہزار رپیہ پے کیا اور ایک ہزار رپیہ مجھے اس مد میں دیا کہ آپ کھانا کھالو یعنی شوٹ کے بعد میں جب ان کے ساتھ ایک پینٹسٹ سال کے بندے کے ساتھ جب ناچ ناچ کے میں تھک گئی تو مجھے ایک ہزار رپیہ دیا کہ تم اس کو کھانا کھالو اور اس کی بھی ویڈیو بنا کے سشن میڈیا پہ لگائی گئی کہ میں کھانے کھلاتا تھا کھانے نہیں کھلاتے تھے صرف ایک بار کھانے کی مد میں ایک ہزار رپیہ دیا اور میری عزت اچھالی گئی اسی پہ بس نہیں کیا انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میرے ساتھ سخت لہجے میں بھی انہوں نے بات کی میں پھر چپ رہی کہ ان کی عمر اتنی ہے کہ مجھے ان کی عزت کرنی چاہیے میں مختلف لیٹ فارم پہ بھی ہمیشہ ان کا لحاظ کرتی رہی چپ رہی میں اپنے خلاف ہونے والی باتیں سنتی رہی میری برداشت ختم ہو چکی ہے اور میں اب سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا معاملہ اور پانی جو تھا وہ سر سے بہت اوپر جا چکا ہے کچھ دنوں سے میری ایک تصویر جو کہ بہت پہلے ہی میرے اکاؤنٹ سے اپلوڈ کی گئی تھی اس تصویر کو اس گانے کے ساتھ جوڑ کر میرے پہ نامناسب الزامات لگائے جا رہے ہیں چاہت کے ساتھ میرے جو مراسی میں ان کو استوار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ میرے چاہت کے ساتھ کوئی ریلیشن تھا کوئی تعلق تھا جبکہ سب کا پتہ ہے کہ میں انہیں ہر انٹرویو میں اپنے باپ کی طرح اپنے دادا کی طرح سمجھتی ہوں اور ان نامناسب ویڈیو فوٹوز کی وجہ سے جو کہ بہت پرانی تھی اور میرے ہی کیمرے سے اتری تھی چاہت صاحب کے چاہت صاحب کے کچھ لوگوں نے چاہت صاحب کے کہنے پہ شاید وہ ویڈیوز جو فوٹوز جو ہیں میری وہ انہوں نے وائڈل کروا دیا جس کی وجہ سے میں ذہنی ٹینشن کا شکار ہو چکی ہوں سٹریس آپ لوگ میرے چہرے پہ دیکھ سکتے ہیں تو میری سب سے اپیل ہے کہ مجھے میرا جو حق ہے وہ دلوائی آ جائے جو پیمنٹ انہوں نے اتنی کمائی ہے میری وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ برابر کی حصے دار ہوں اگر انہوں نے گانا گایا تو میں ان کے ساتھ ناچی میں نے اپنے ایکسپریشن دیئے اور اسی کونسپٹ کی وجہ سے وہ گانا بہت وائڈل گیا کہ ایک دادا کی عمر کا بندہ جو ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی رڑکی جو ہے وہ ناچ رہی ہے چاہت صاحب نے مجھے محبزے کے نام پہ کچھ نہیں دیا میرے ساتھ سخت لہجے میں بات کی اور اس کے بعد بھی ان کا بس نہیں چلا اور انہوں نے مجھے اور زیادہ ٹینشن دینے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر میری ایک پرانی فوٹو اٹھا کے وہ بدو بدی گانے کے ساتھ اٹیچ کر کے میری عزت پہ حملہ کیے مجھے یا میری فیملی کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں آج پھر بتاتی ہوں اس چیز کے ذمہ دار چاہت فاتح علی خان ہے تو میں سب سے اپیل کرتی ہوں کہ میری آواز بنے میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے جو آگے بھی ہو رہے ہیں مجھے جتنی زیادہ ٹینشن دی جا رہی ہے میں نہیں چاہتی کہ میں آمی لیاقت کی طرح کوئی ایسا قدم اٹھاؤں مطلب میں جینا چاہتی ہوں میں اپنا کریئر بنانا چاہتی ہوں لیکن میری ہی فوٹوز کو لے کے جو مجھے ظلیل کیا جا رہا ہے وائرل کر کے میری عزت اچھا لے جا رہی ہے ڈی فیم کیا جا رہا ہے چاہت ساب کو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے وہ کہ ان کے علاوہ کسی کو فیم ملے وہ ہمیشہ سے یہی کرتے آئے تھے یہ پہلی بارے کہ ان کی پہلی کسی موڈل کو فیم ملی ہے اور وہ میں ہوں چاہت ساب کو یہ بات بلکل بھی حضم نہیں ہو رہی جتنے بھی ڈریکٹرز ہیں اور گلوکار ہیں میں ان سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ کیوں چپ ہیں موسیقی کے ساتھ کھلوار ہو رہے ہیں نازہ نکالا جا رہا ہے جو محنت کر کے سیکھ کے آئے ہیں ان لوگوں کی ویورشپ کچھ بھی نہیں ہے ان کو ویوز نہیں میرے نہ وہ پیسہ کمارے ہیں نہ وہ فیم کمارے ہیں تو چاہت ساب اسی طرح اگر گانوں کے ساتھ کرتے رہیں گے اور ہم جیسے مصوم لوگ ان کا کھلونا بنتے رہیں گے تو پلیز اس پہ لازمی آواز اٹھائیں اور میں ایک بار پھر اپیل کرنا چاہتی ہوں حکومت پاکستان سے اپنے سب دیکھنے والوں سے سب دوستوں سے کہ پلیز میرے لئے آواز اٹھائیں مجھے بتا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد مجھے خطرہ ہے اور میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے اگر کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار چاہت ساب ہے مجھے مجھے مجھے